جن صحافیوں نے اس پریس کلب کی بنیاد رکھی جس میں رشید بیگ صاحب ہیں جواب صاحب ہیں انور ساجدی صاحب ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف ایک بلڈنگ کی بنیاد رکھی بلکہ بلوچستان کے مظلوم اور بلوچستان کے آواز کی ایک بنیاد رکھی جو آج پہلے ایک پودہ تھا اور آج ایک تناور ترخت بن چکا ہے اس کے علاوہ میں ان صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہیں رائے حق میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو نبایا اور لوگوں کو حق اور سچ کی بات جو ہے ان کو پہنچائی اور اسی دوران وہ شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوال رحمت میں رکھے اور ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم حق اور سچ کی بات ہی کرتے رہے ہیں دیکھیں صحافت ہر ملک میں ہر جمہوری ملک میں عوامی رائے کو گائیڈ کرتی ہے اور صحافت ایک ایسا مقدس شبہ ہے جس سے بلکہ جس کو ہم ریاست کا چوتہ ستم بھی کہتے ہیں اور ہر حکومت میں صحافی جو ہوتے ہیں صحافت کے شبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ حکومت کی حکومت پر تنقید بھی کرتے ہیں حکومت کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ صحافت جو حکومت کی جو ہے وہ ناکد نہ ہو تو وہ بطلب اس طرح کی جو ہے وہ اچھی صحافت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ وہ حکومت کو اس کے سامنے عوامی رائے رکھیں عوامی خواہشات رکھیں اور عوام کی جو ہے ترجمانی کریں خصوصا جب کوئی بھی آواز ہوتی ہے جس میں جہاں پہ کسی کی حق تلفی ہو اور جہاں پہ جس کو وہ رائٹس نہیں ملتے ہوں جو ملنا چاہیے وہ جو سب سے پہلے اپروچ کرتا ہے وہ صحافی کو کرتا ہے وہ پریس کلپ کو کرتا ہے تاکہ اس کی آواز بن کے وہ حکومت وقت کو یا اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کانوں تک پہنچا ہے اور ان کی دادرسی ہو تو الحمدللہ مسائل اس صوبے کے بہت تھے لیکن ہمارے جتنے بھی صحافی اقابرین ہیں جو موجودہ صحافی ہیں انہوں نے ایک ہارڈشپ کے باوجود اپنے فرض کو بخوبی نبایا اور حق اور سچ کی آواز بلند کی اور اس پہ ان کی جو محنت ہے ان کی جو کوشش ہے وہ قابل ستائش ہے اور اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیر اللہ جام کماؤ خان صاحب کی سربراہی میں حکومت بنی بے شک بہت سے صحافی ہیں جنہوں نے حکومت پہ تنقید کی اور امیشہ جو ہے حکومت کو مختلف معاملات پہ ان کو جھجوڑا لیکن پھر بھی وزیر اللہ صاحب نے صحافت اور اسپریس کلپ پہ ہمیشہ مہربانی کی اور جو صدیق میڈیا اکیڈیمی ہے اس کی بنیاد رکھی اس کے علاوہ رائٹ تو انفرمیشن بل جو ایک آوٹ ڈیٹڈ تھا اور ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں اپنی حکومتی معاملات کے بارے میں اس کو آگئی ہو لیکن جو پرانا پیل تھا اس میں وہ چیزیں نہیں تھی لیکن اس دفعہ آر ٹی آئی پیل 2019 وہ کیابرنٹ نے منظور کی ہے جس میں اس بات کی یقین ہی بنایا ہے کہ پلوچستان کا جو بھی شہری ہو پاکستان کا جو بھی شہری ہو حکومت کے کون سے محکمے کے حوالے سے اگر اس کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو اس بل میں یہ دیا گیا ہے ان کیس آف دینائل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کہ اگر کسی نے وہ ریفیوز کیا کہ وہ انفرمیشن اس کو فرام کہے تو اس کے لیے سزائیں اور جزائیں جو ہیں مقرر کی گئی ہیں تو یہ حکومت کی ایک بہترین کارکردگی ہے جس نے اپنے آپ کو اکاؤنٹی بلیٹی کے لیے پیش کیا اپنے آپ کو ٹرانسپٹ بنانے کے لیے پیش کیا کہ جی آپ کوئی بھی شہری آکے حکومت سے جو ہیں کسی بھی طرح کا جو ہے کوئی انفرمیشن حاصل کر سکتا ہے اسی طرح ہمیں جب میں انفرمیشن کی ذمہ داری مجھے وزیراللہ صاحب نے دیو بھی تھی تو میں خود جتنے بھی ہمارے نیشنل میڈیا چینلز ہیں جس میں جیو ہے ایر وائی ہے آج ہے اور بھی دوسرے تیسرے ہیں نائنٹی ٹو ہے میں خود ان کے آفیسز میں گیا ان سے ہم نے یہ گلا بھی کی کہ یہ بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے پاکستان کے رکبے کے لحاظ سے 44% ہے لیکن آپ بلوچستان کے معاملات کو بلوچستان کے ایشیوز کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کرتے جس طرح باقی صوبوں میں کرتے ہیں ان کو یہاں تک کہ میں نے ایک پروٹسٹ بھی کیا کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا لس بیلا میں جو بس جا رہی تھی پنجوی کی طرف تو تقریباً 25 لوگ اس بس میں شہید ہو گئے اور جو نیشنل میڈیا نے چلایا ہمارے اس وقت انفرمیشن منسٹر کی ایک ٹوئیٹ ہے اس کو سب سے اوپر انہوں نے کورج دی اور بعد میں تیسرے چوتھے نمبر پہ جو ہیں بلوچستان کے جو ہمارے لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے جو ہیں ان کی کورج کی تو اس پہ میں نے بقاعدہ ڈی جی پی آر کو کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں اور ان سے کہیں کہ کم از کم بلوچستان کو آپ اتنی امپورٹنس دیں تو میں نے ان کو یہ تک کہا کہ آپ بے شک آئیں ہم نہیں کہتے ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ آپ آئیں ہماری تعریف کریں حکومت کی تعریف کریں ہم نہ یہ آپ کو کہا ہے نہ کہیں گے لیکن بلوچستان میں ایک ڈیورسٹی اف کلچر ہے بلوچستان میں ترہ ترہ کے جو ہیں لوگ ہیں ترہ ترہ کے خوبیاں ہیں اور آپ آکے ان کو کور کریں آپ آکے ہم پر تنقید کریں لیکن آئیں ضرور تو اس میٹنگ کے بعد میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو ہے کافی روش چینج کیے وزیراعلا صاحب نے بھی ان سے اچھی خاصی ان کے بات کی ہے تو اب پچھ عرصے سے جو ہیں بلوچستان کے معاملات کو کور کر رہے ہیں تو یہ ایک خوشائن بات ہے میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا جس طرح ہمارے پریس کلب کے صدر نے کہا کہ ہمارے جو لوکل اخبارات ہیں وہ دیفینٹلی میں اس وقت وزیر تھا تو ان کے اشیوز بہت زیادہ ہیں اس کے لئے میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک میکنزم ڈی جی پی آر کے طرح وضا کریں تاکہ لوکل اخبارات کو جو ہیں زیادہ امپورٹنس مل سکے کیونکہ اس پروفیشن میں بڑا پوٹنشل ہے ہمارے آنے والے جو نسلیں ہیں ان کے لئے ہم یا جو ہمارے اخبارات ہیں جن کو مختلف ہارٹشپ کا سامنا ہے کیونکہ ان کی جو ترسیل ہے وہ بڑا کم ہے بہت سے ریزنز ہیں اس میں ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے معاملات ہیں کہ ایک اخبار کوئٹہ سے نکلتا ہے تو اس کو بیعہ ایک ہی دن میں طربت پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے یا اس کو جوب پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کی سرکولیشن جو ہے وہ بڑی محدود ہے اس کو دیکھتے ہوئے میری سی ایم صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوکل اخبارات ہیں ان کو ایک توجہ کی ضرورت ہے اور آپ مہربانی کریں خود آپ نے چیزوں کو جو ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ کے علمیں ہیں تو ان کو آپ ضرور دیکھ لیں اور میں آخر میں دوبارہ آپ سب کو اپریس کلب کے عدداران کو یہاں کے صحافیوں کو جو اس پریس کلب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور اس امید اور قائش کے ساتھ کہ یہ جو سفر ہے حق کی آواز کا یہ سفر جو ہے مزید آگے جائے گا اور مزید قوی ہو جائے گا اور انشاءاللہ حکومت بلوجستان آپ کے ساتھ ہے وزیراللہ صاحب ہیں یا ان کی جتنی بھی ٹیم ہے وہ آپ کی جو تنقید ہے آپ کی جو کرٹکس ہے اس کو ہمیشہ خندہ پیشانی سے جو ہے وہ قبول کرتی ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ حکومت کو مزید جو ہیں گائیڈ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ صوبہ ہم سب کا ہے ہم سب مل کر حکومت صحافت اور جتنے بھی ہمارے صوبے کے متحرک ادارے ہیں یا متحرک ہماری جو گورنمنٹ یا نون گورنمنٹ ارگنیزیشنز ہیں یا سیول سوسائیٹی ہے سب مل کر اس صوبے کو ہم جو ہیں بہتر بنائیں اور اس صوبے کی ایک بہتر ایمیج پروجیکشن پورے پاکستان میں اور پوری دنیا کے سامنے کریں ہ times ہمارے ہوں ٹ٠AND ہمارے 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 ہمارے